یہ وہ گلی ہے بینٹس پارک میں جہاں پہ ریشما رہتی ہوتی تھی یہ اس گلی میں یہاں پہ گیٹ بھی بقاعدہ لگاو ہے ہمارا بھی کال مسئلہ تھا تیرہ گھنٹے بعد ہماری یہاں پہ لائٹ آئی ہے جمپر خراب ہوئے ان سے کائے بائیڈ چینڈ خیالے ہیں بقاعدہ بائیڈ چینڈ نہیں ہوئی اتنے لاکھوں کے بل آنے کے باوز یہاں پہ ناکام ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی اس وقت پورے پاکستان میں لوگ بجلی کے جھٹکوں سے شدید پرشان ہے لیکن اچھرے کی جو عوام ہے وہ ونڈسر پارک کی بجلی کے جھٹکے ان سے شدید متاثر ہوئی ہے یہاں پہ جو ہائی والٹیج کی یہ تارے ہیں یہ آپس میں ٹکرا جانے کے باعث جو دو سو بیس سے تیس وارٹ وارٹ آنے چاہیے گھروں میں وہ چار سو ساٹھ وارٹ تک آتے ہیں جن سے ان کی گریلو الیکٹرونکس کی جو مسنوات ہے وہ خراب ہو رہی ہیں تو اس حوالے سے ان کے مقامی لوگ کیا کہتے پوچھتے ہیں سرام علیکم سر آپ کا نام فاروق اچھا کیا ایشو کیا ہے سر یہاں پہ کافی ایشو چال رہا ہے یہ وائر کا اترکت مسئلہ ہے یہاں پہ بابدہ والے کو کتنے دفعہ کیا چکے ہیں اس کو پرافر مقام کر رہا ہے یہ ساری وائر جو ہے جو چیند ہونے والے ہیں اوورال جتنی بھی ہے یہ ساری خراب ہیں ان کو کتنے دفعہ ہم لوگ کیا چکے ہیں ہماری یہاں پہ والٹیج زیادہ آنے کی وجہ سے یہ وائر جو ہے وہ بریک ہو گئی فور سکسٹی والٹیج ہے اس کے باب جو پوری گلی بلوں کا نقصان ہوا ہے سب لوگ گئے ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے اس طرح کوئی نہیں سنتا یہ سب وائر چیند ہونے والی ہے یہاں تھا کہ لکری کے جو پیسز اندر لگے میں وہ بھی بریک ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کتنی دفعہ چکے لگا رہے ہیں لکل بھی ہو کر رہے ہیں ہمارا بھی کل مسئلہ تھا تیرہ گھنٹے بعد ہماری یہاں پہ لائٹ آئی ہے جمپر خراب ہوئے ہیں ان سے کہا بائٹ چیند کر رہے ہیں بقاعدہ بائٹ چیند نہیں ہوئی تو ہم لوگ کو یہ ایشو چال رہا ہے چیئرمن لیسکو میاں نمان حافظ میاں نمان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ جو مسئلہ کتنی دیر سے چل رہا ہے ہم پچھلے سال سے اس مسئلے میں ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ جائے اپیز جلد سے جلد کروائیں کیونکہ بڑے لوگوں کے گھروں کے نقصان ہو گئے ہیں یہاں پہ اب بائٹ بریک ہونے والی یہاں کے ٹوٹنے والی ہے لیکن کوئی سننی رائش وقت اگر یہ تار گر گئی بچے اس گلی میں کھیلتے ہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ بچے یہاں پہ جاتے ہیں اگر وائر کسی کے اوپر گر گئی تو کون ذمہ دار ہے اس نے تو دو دفعہ تو ایسا ہو گیا کہ یہ ایک مہاں سے وائر ٹوٹنے گر چکی ہے اور ایک یہاں پہ بھی یہ جو لگا پھر آ رہا ہے ایسا وائٹ آ رہی تھی اور دو سو چالیس وارڈ سے اوپر آ رہے تھے تقریبا اور وہ وائر پہ تو ڈبل بھی جلی آ رہے تھے چار سو چالیس وارڈ ساکھ آتے رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں آیا اب آپ ڈالے تقریبا دو گھنٹو بھا وہ بھی ہے پچھ سو نیشن نہیں تو ایسا ہوا ہے ہم لوگ کمبلین کرواتے رہے ہیں پوری رات ادھر رہے ہیں اور وائپڈا کے بندے رات کو ٹھیک بچے پتہ لگا ہے سوئے اوپر سے ہوتا رہے ہیں اور ہاں مامنی یہاں پہ دلیل ہوتا رہے ہیں اور ہم لوگ سے یہ ہے کہ صرف یہ ہمارا ایشو ہے کہ ہمیں صرف بابتہ سے یہ ہی ریکویسٹ ہے میاں نمان سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ جو باہر کا مسئلہ ہے کم سے کم یہ ٹھیک رہے جائے اور اس کو پروپلی نہیں باہر اس کو چینج کروائی جائے تاکہ ہم لوگ سب جو ہیں ہمارے گھروں کے نقصان سے ہم بچ سکیں ہم لوگ جو بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں اس سے بچ سکیں کیونکہ تاروں کے ایسی حالت ہے بلکل جو بلکل گریک ہونے والی ہے میری ریکویسٹ ہے سب سے اس جیو صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور میاں نمان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو دیکھیں آکے اس کو جل سے جل جو ہے اس کو پلیز اس کو سول کروائیں مسئلے کو اور ہم لوگ اتنے بل وغیرہ دیتے ہیں ٹکس دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کیا جائے تو آپ یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ باہر میں بلکل گیپ نہیں ہے اس میں جو لکھڑی کے پیسے سے لگے میں تھے وہ بلکل گریک ہو چیتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اس کو جل سے جل آپ اس کو کیک کروائیں موسیقی